اسلام علیکم دوستو روسی بلوک کو لے کر جوید حاشمی نے بڑا کھڑا کر دیا ہے جو عمران خان کہتے رہے اٹھران سال پہلے جوید حاشمی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا تھا سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کیا آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو مانے گی یا نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ امران ریا سے متعلق دوستو ایک بری خبر بھی ہے کہ ایک ماہ کا اور انتظار اب کون کو کرنا پڑے گا یہ بھی آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھتے ہیں ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں سو اب پاکستان کی ہمیشہ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان فیصلے اتنے لیٹ کرتا ہے کہ اس کا فائدہ دنیا لے جاتی ہے لیکن پاکستان نہیں لے پاتا اس کی لیٹسٹ مثال اگر آپ کے سامنے دوستو رکھی تو روسی تیل ہے امران خان جس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم یہ تیل حاصل کریں روس سے اپنی عوام کو ریلیف دیں دنیا بھر کے ملکوں نے تیل خریدا اور اپنی قوم کو ریلیف دیا لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں تھا یا اس وقت باجوہ صاحب کو امریکی آشروات کی ضرورت تھی جس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ روس سے تیل نہیں لیں گے روس کے قریب نہیں جائیں گے امریکہ نراز ہوگا اب اس کا کتنا نقصان ہوا پاکستان کی غریب عوام کو وہ تو پسکہ رہ گئے جبکہ اب جا کر روس سے تیل لیا جا رہا ہے جبکہ بہت نقصان برداشت کر لیا ہے پاکستان کی معاشیت نے بھی اور پاکستانیوں نے بھی اوراتے کی قیمت اس وقت پاکستان کی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے اب اسی طرح امران خان سمجھا سمجھا تھک گئے کہ اب پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے روس کے ساتھ ہے ہمیں اسی بلوک کی طرف جانا چاہیے دوستی سب سے رکھیں گے لیکن فیوچر اب ہمارا چین کے ساتھ ہی ہے یعنی کہ امران خان یہ تو نہیں کہتے تھے کہ امریکہ سے جنگ کر لو بس امران خان کہتے تھے کہ روس چین کو امریکہ کے لیے مت چھوڑو امریکہ سے ہمارے مختلف تعلقات ہیں اور چین روس سے الگ اب جس بلوک کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے روس چین پاکستان ترکی ایران افغانستان کہ اب اس خطے کے بلوک نے اس خطے کو سنبھالنا ہے اب اس لیے جوید حاشمی نے بھی خوبصورت بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا اب آسیم منیر اس بات کو سمجھ پائیں گے یا نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر اور دکھائیں جی ہاں میں باغو یہ مو اس کتاب کے اندر میں نے لکھ دیا تھا نو اٹھارہ انیس سال پہلے کہ یہ یہ کچھ ہوگا ایک اور بلاک کھڑا ہو جائے گا ایک اور بلاک کھڑا ہو رہا ہے وہ بلاک کیا ہوگا جو آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں میرے بچوں کہ روس چین پاکستان شروع میں ان کے اندرسٹرینڈنگ ہوگی پھر ایران سرودی ایبیا ایسٹرن یورپ اور اسی افغانستان یہ سارے اس بلاک کا حصہ بنیں گے اور پھر پانچ سال بعد انڈیا بھی اس کا حصہ بن جائے گا کشمیر پہ بھی معاملات سال ہو جائیں گے ٹائم لگے گا یہ اٹھارہ سال پہلے کے میری پیشنٹ کو یہ ہے جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے آج نہیں کہہ گا یہ وہ جو بلاک تھا اب وہ تقریباً بن چکا ہے آپ مجھے بتائیں چینہ کے ساتھ جنگ ہے آہ انڈیا کی لیکن چینہ اور رسیا کا وہاں دفاعی مہدہ ہو چکا چکا ہوا ہے اب چار پانچ دن پہلے انڈیا اور رسیا کا بھی دفاعی مہدہ ہو گیا ہے سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کو ہمیں مل رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا دفاع بھی کر رہا ہے رسیا سے رسیا کر رہا ہے چینہ سے چینہ کر رہا ہے پاکستان سے تو یہ بلاک کے اندر اب رکاوٹ کونسی رہ گئی تو سنا آپ نے اب اکیسویں صدی ایشیا کی صدی ہے اس میں ہم نے خطے کے ممالک کے ساتھ ہی کھڑے رہنا ہوگا اسی میں پاکستان کی بھی ترقی ہوگی اب آرمی چیف آسی منیر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ روس چین کے بلاک میں جانے کے حق میں ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چین کے ساتھ ہی پاکستان کا دفاع جڑا ہوا ہے اگر چین کو چھوڑیں گے تو ویس تو ویسے ہی پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو کیا امریکہ ہمیں اس قدر پروٹیکٹ کر سکتا ہے دفاعی سمان دے سکتا ہے جس طرح چین ہمیں افراہم کرتا ہے باجوہ کی پالیسی تھی امریکہ کی طرف جانے کی اب آسی منیر کی ہے چین کی طرف جانے کی تو یہاں مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ حکومتوں کو کیوں نہیں بنانے دی جاتی کیونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس ملک کی پالیسیز بناتی ہے اور ہر تین سال کے بعد اس پالیسی کو آنے والا آرمی چیف تبدیل کر دیتا ہے جس سے نقصان پاکستان کا ہی ہوتا ہے خیر اب دیکھنا ہو گیا کہ پاکستان اب کس طرف اپنا رخ کرے گا دوسری جانب امران خان نے کل رات ٹویٹر سپیس پر عوام سے خطاب کیا ہے اس خطاب میں امران خان نے خدشے کا اظہار کیا امران ریاض سے متعلق کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امران ریاض کو انہوں نے بہت زیادہ مارا ہے جس وجہ سے وہ ان کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ پھر امران ریاض کو عدالت میں پیش کیا جائے کیونکہ افتاب اقبال اور اوریا مطبول جان کو تو فوری طور پر پیش کیا گیا امران ریاض کو کیوں نہیں پیش کیا جا سکا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امران ریاض کو بری طرح مارا پیٹا گیا ہے اور اب ان کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ جب وہ ٹھیک ہوں تو ان کو پھر عدالت میں پیش کیا جائے